تن تیرہ سو تین ایسوی میں مہارانی پدمنی کے بیس ہزار استریوں کے ساتھ جوہر کرنے کے پشچات علاؤدین کھلجی نے راول رتن سنگھ کی حد دیا کر دی چتوڑ کا دور پہلی بار کسی بھی دھرمی کے ہاتھوں میں چلا گیا تثہ مرطیوے ودھنس کا ایک بھیانک تانڈب وہاں کھیلا گیا چتوڑ کا نام بدل کر کھجرہ باد کیا گیا اور نہ تو وہاں کی گورشالی جنتہ نے یہ نام سویکار کیا نہ ہی راچپوٹوں نے چتوڑ کو پنہ جیتنے کے پریاس کم کیے مطر شترو بن گئے سمپنیتہ وپنیتہ بن گئی ہسی کے اکشنف رودن بن گئے پر یہ سسودیا پریوار کیول ایک دھن پر سوار ہر مباس وطنطرتہ کے لیے لڑتا رہا تیس ورش کے علک کال میں سسودیا راچپوٹوں کی نو پیڑیاں ویرگتی کو پرابت ہو گئیں اور انتتہ مہرانہ ہمیر سین نے محمد بن تگلک کو ہرہ کر چتوڑ جیت لیا سن تیرہ سو چھتیس ایسیو نے سنگولی کی یود میں اپنے سے تین گناہ بڑی تگلک کی سینہ کو ہمیر سین نے پراجت کر تگلک کو بندی بنا لیا دشت وامپنتیوں کی گڑھی مکھیا دلی سلطنت کے تطاکت سلطان کو چتوڑ میں چھے مہینے کتے کی طرح بندی بنا کر سہستروں گھوڑے وہ سیکڑوں ہاتھی کا اپھار لینے کے بعد چھوڑا گیا اس دیش کے مکار و آتما ویہین اتحاسکاروں نے ہمیر کا نام تک ہمارے اتحاس سے مٹا دیا اور لٹیروں و بلاتکاریوں کے اپدروں کو سلطنت کی اپادی دی یہ پستک اتحاس کے اندھے گلیاروں میں گونجتے ان پویتر ناموں کا ستھے آپ تک پہنچائے گی کیونکہ ستھے اجیہ ہے ستھے جیون ہے ستھے آنند ہے ستھے موکش ہے ہر ہر مہادے